نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشینری کمپنی نانکنا مشینری کمپنی انمول مشینری کمپنی اور گرکیت مشینری کمپنی میں سواگت ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں بہت سارے بزنس ہائیڈیا دیکھتے رہتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایسا بزنس ہائیڈیا لے کر آئے ہیں جس کو آپ بزنس کر کے ڈیلی بیس سے پچیس ہزار پروفٹ رام سے کما سکتے ہو یہ بہت ایزی بزنس ہے فلی آٹومیٹک مشین ہوئے گی اس میں آپ نے بس رول لگانا ہے پرڈکٹ بن کے نکل جائے گا اس کو پیک کر کے آپ سیدھا مارکٹ میں بیس سکتے ہو یہ پرڈکٹ کی بہت زیادہ ڈمانڈ ہے مارکٹ میں جس کا نیم ہے ٹیشو پیپر میکن اس کو نیپکن بھی کہتے ہیں ٹیشو پیپر بھی کہتے ہیں اس کی اس لئے بہت زیادہ ڈمانڈ ہے کیونکہ ہر جگہ ریسٹورنٹ ہوتل کوئی بھی آپ دیکھ لوگے ہر جگہ پر اس کی ڈمانڈ رہتی ہے کیونکہ جس نے بھی کھانا کھانا ہے ہاتھ اس نے بعد میں ٹیشو سے ساف کرنے ہے کوئی بھی جگہ دیکھ لوگے ٹیشو کی سب سے زیادہ ڈمانڈ ہے یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رول لگاتا ہے یہ جمپو رول آتا ہے بڑا یہ 50 kg بھی آتا ہے 100 kg بھی آتا ہے 200 kg بھی آتا ہے یہ 18 gsm کا اس میں اپروکسیمیٹ پیپر لگتا ہے تھکنیس آپ زیادہ بھی کر سکتے ہو 18 gsm جو نورمل چلتا ہے وہ ہوتا ہے 20 gsm بھی چل جاتا ہے 22 بھی چل جاتا ہے یہ اس کا یہاں پہ رول لگانا ہے آٹومیٹک یہ پھر پرنٹنگ یونٹ آتا ہے یہاں پہ یہاں پہ پرنٹنگ یونٹ ہے آپ نے کوئی بھی لوگو لگانا ہے کسی ریسٹورنٹ والے کا لوگو لگانا ہے کسی ہوتل کا لگانا ہے تو آپ کو اس میں آپ انک ڈال کے لوگو لگاؤ گے تو وہ پرنٹ ہو جائے گا اس کے آگے آکے یہاں پہ ایمبوسنگ ہوتی ہے آپ نیپکن کے اوپر دیکھو گے ڈیزائن لگا ہوتا ہے کوئی فلاور والا ڈیزائن ہے کوئی ایسے ایمبوسنگ ہوئی ہے ڈوٹ ڈوٹ پڑے ہیں کوئی بھی آپ نے ڈیزائن ڈال لیا ہے تو یہاں پہ ڈلتا ہے یہ ایمبوسنگ ہوتی ہے یہاں پہ ایمبوسنگ ہوتی ہے یہاں پہ اس کی کٹنگ ہوتی ہے پہلے یہاں پہ شیٹ بنتی آتی ہے آگے یہ بینڈ سو مشین لگا ہوتا ہے ساتھ میں یہ بھی مشین کا پارٹ ہے یہ بینڈ سو مشین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسے نیپکن بنا ہویا ہے اس مشین میں آپ کوئی بھی چھوٹا بڑا سائز کوئی بھی سائز بنا سکتے ہو ہر ٹائپ کا نیپکن بن جائے گا چھوٹا بڑا سائز سر ٹائپ کا نیپکن بن جائے گا اس میں ایسے چار فولڈ ہو کے نیپکن بنتا ہے آپ کو نیپکن یہاں پہ جتنے نیپکن کا بندل بنانا ہے بیس نیپکن کا تیس کا پچاس کا سو کا بندل بنانا ہے وہاں پہ ایک نیپکن اوپر ہو جائے گا مشین میں سیٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ آپ جتنے بندل بنانا ہے اس میں فیڈ کر دو کہ ہم نے پچاس پیکٹ کا بندل بنانا ہے وہاں پہ ایک نیپکن یہاں پہ آکے اوپر کو جائے گا آپ کو پتہ جل جائے گا یہاں پہ پچاس نیپکن کا بندل بن رہا ہے اب اس کو ٹھاکے بس پیکنگ کرو اور مارکٹ میں سیل کر سکتے بہت ایزی مشین ہے یہ بھی ہماری ملکی اڈوانس مشین پوری آٹومیشن میں بنائی ہوئی ہے ہم نے اس میں جو یہ بینٹ کو لگا ہوا ہے اس کو اگر آپ نے کبھی دار لگانی ہو اس کٹر کی تو یہ مشین میں ہی لگا ہوا ہے دار لگانے کے لیے یہ ہم نے نیچے دار لگانے کے لیے لگایا ہوا ہے کہ آپ کو بلیڈ اتارنے کی جورت نہیں ہے یہاں سے آپ کی مشین کی دار لگ جائے گی بلیڈ کی بھی فولی آٹومیٹک مشین ہے بہت ایزی کام ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ساری خود کی منفیکچرین ہے کوئی بھی مشین ہمارے یہاں پہ بنتی ہے ہمارے جہاں پہ ہی ساری فیبڈیکیشن ہوتی ہے ساری مشین اے ٹو زیٹ جو مشین بنتی ہے ہمارے اندر ہی منفیکچرین ہوئے گی ساری یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فیکٹری ہے یہ فیبڈیکیشن ایریا ہے پیش یہ اس کے پینٹ ایریا ہے ادھر ہمارے مشین جو ریڈی سٹاک مشین ہے وہ پڑھا رہتا ہے اور بھی کافی ٹائپ کی مشین ہوتی ہیں ہمارے پاس ماشین مل سکتی ہیں جو یہ ٹیشو پیپر کا جیسے پیپر ہے اس میں دو ٹائپ کے پیپر لگتے ہیں دوستو اب میں اس کی آپ کو رنام ٹرل کے بارے میں بات کرتا ہوں اس میں دو ٹائپ کے روم ٹرل آتا ہے ایک ہارڈ پیپر ہوتا ہے ایک سوٹ پیپر ہوتا ہے جو اپروکسی میں اس کا روم ٹرل کا پرائز ہوتا ہے سکسٹی رپیس سے لے کے ایٹی رپیس تک ہوتا ہے ان بٹوین کوالٹی کے ساف سے وائٹنیس کے ساف سے اور جی ایس ایم کے ساف سے آپ کا روم ٹرل ملے گا تو اسی ساف سے اگر آپ یہ مشین کی پڈکشن ڈیلی کی ڈائی لاک پیس کی پڈکشن ہے اگر آپ سو پیکٹ کا بھی سو نیپکن کا ایک پیکٹ مناتے ہیں تو ٹوانٹی فائیو انڈرڈ پیکٹ آپ کی ڈیلی کے بن جائیں گے تو پر پیکٹ کے اگر آپ کو دس پر بھی پروفٹ آ رہا ہے تو آپ ڈیلی کے پچیس ہی سار پی رام سے کما سکتے ہیں بہت ایزی بیزنس ہے ایزی مارکیٹ ہے جتنی پڈکشن چاہے دس لاک پیس کی بھی پڈکشن نکال ہو گے وہ بھی ایزیلی سیل ہو جاتی ہے مارکیٹ میں موسیقی 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 موسیقی